السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا علی کرم اللہ وجہو کے اقوال کے سلسلے میں آپ کے ساتھ کچھ اقوال شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلا قول عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا احتمام کرو اس لیے کہ پرہزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے تھوڑا ہوگا مزید براہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن آپ نے فرمایا کہ ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے قوة القلوب جلد نمبر دو صفحہ نمبر سٹی ہے پھر فرماتے ہیں کہ میں تم پر دو چیزوں سے بہت زیادہ خوف زیادہ رہتا ہوں ایک خواہش کی پیروی اور لمبی امیدیں اززہد ابن مبارک کی حدیث مزید براہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک عمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے اور فرماتے ہیں کہ خرچ کرو تشہیر یعنی شو آف نہ کرو اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو سلامت رہو کے احیاء العلوم جلد نمبر تین صفحہ 339 یہ آخری قول تمام لوگوں کے لیے ہے جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کشمہ کشمے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح نام ہو جائے اس میں صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو کانٹنٹ بنا رہے ہیں بلکہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کانٹنٹ دیکھ رہے ہیں کہ سب نے اپنا میار ایک ہی رکھا ہوا ہے کہ بہت زیادہ لائکس ہوں بہت زیادہ سبسکرائبرز ہوں بہت زیادہ ویوز ہوں تو پھر سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ویلیو دیں گے اصل میں ویلیو تو اس علم کی ہے جو بانٹا جا رہا ہے ورنہ بانٹنے والے تو ہم سب کے سب بے ویلیو لوگ ہیں اگر دین کی خدمت کرنے کے لیے کوئی چینل کھولنا چاہتے ہو تو پھر یہ آرزو نہ رکھنا کہ ویوز لائک سبسکرائبرز اور کہیں علم حاصل کرنے بیچ پہنچو تو یہ خیال نہ کرنا کہ بہت ویوز ہوں گے تو دیکھوں گا بڑے لائک آئیں گے تو پھر کوئی کام کی بات ہوگی آج کل تو عجیب دور ہے انٹرٹینمنٹ ہی چاہیے سب کو علم حاصل کرنے والے علم کے متلاشی تو خال خال لوگ بچے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں باعمل مسلمان بنایا آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد